موسیقی السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہے یام کیاک کی بھی کافی بہتر ہوئی ہیں میڈیسن بہت اچھی دیئی ہے ڈاکٹرز نے تو آج جو ہے نا کیونکہ پورا ورکنگ ویک آرہا ہے آگے اسکول بھی جانا ہے سپیچ ترپی کی طرف بھی جانا ہے تو کافی سارا نا بیزی ہونے والا ویک ہمارا تو ابھی آج جو ہے آئلنگ ڈے ہے میں نے سر میں آئل لگا لیا ہے بچوں کی آئلنگ بھی کرنی ہے کپڑے بھی بہت سارے دھونے ہیں اور ہمارے پاس پرڈکشن ہے کہ ہمارے پاس سنو فال ہونی ہے آنے والے تین چار دنوں میں تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کپڑے وغیرہ دھولیں بارش ہونی ہے تین دن اور ابھی صبح ہی صبح کافی سارا فروٹ اور سبزیاں آئیں ہیں وہ بھی سنبھالنی ہے اور آج کیا روٹین ہونے والی ہے وہ آپ کے ساتھ کریں گے شیئر تو چلیں جی ابھی اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں بچوں کوائلنگ بغیرہ کرتے ہیں اور پھر باقی سب چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں بھی بریک فاسٹ بان رہے ہیں امی کے لیے انڈا اور بریڈ یہاں چائے اور یہاں سلائسیز وغیرہ ہم لوگ کریں گے بیکری کا ناشتہ ان کے راس بہت اچھے ہیں توپی والے لائے ہیں رس بھی لائے ہیں کیک رس لائے ہیں پف لائے ہیں توپی والے رس لائے ہیں اور ساتھ کیا لائے ہیں کےک بھی لائے ہیں چلیں جی ابھی ان کے تیار ہوتی ہے بچوں کو آج کاریوں میں آئلنگ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج ہیام کو بھی آ رہی ہے موسم چینج ہو رہا ہے اس لئے ہیام فاطمہ اسلام علیکم ہیام کو میں نے آئل لگا دی ہے اور آنکھیں ہیام کے ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہے یہاں ہسین کے بھی آئلنگ ہو گئی ہے ابھی میں انہیں لاؤں گی کیونکہ ہسین کا پورا فل ویک ہے سکول کا انشاءاللہ ابھی آگیا جی ہم لوگوں کا ناشتہ چائے یہاں پہ ہیام لوگ کل کیک لائے تھے اس کے اندر ہیں کیک رس یہاں پہ رس اور یہ سویٹ آف جو ہوتا ہے اس طرح سے لیکن یہاں کی بیکری کا ٹیسٹ ہے پاکستانی لیکن پاکستان سے ڈیفرنٹ ہے اور ہیام فاطمہ کیا کھا رہی ہو مانو آپ اچھا جی ہیام فاطمہ جو ہے وہ اورنج کھا رہی ہے دکھاؤ اور ہسین وہاں بیٹھا ہے ابھی ہم لوگ جی میں ابھی بچوں کے لائے اور ماشاءاللہ بچیوں نے جو ہے کچن میں بڑی رونک لگائی ہوئی ہے یہاں بنے ہیں چینیز پکوڑے اور بہت ہی اچھے بنے ہیں میں نے بھی ٹیسٹ کیا بہت کرسپی یہاں جو ہم لوگوں نے پرسو رول بنائے تھے نینہ کو بڑے اچھے لگے ہیں تو نینہ نے آج دوبارہ بنائے ہیں یہ بہت اچھے سے ساتھ سالسا پڑا ہے یہاں بن رہی ہے چائے یہاں باقی ہو رہے ہیں پکوڑے فرائد اور آج کھانے میں بنے ہیں کچن میں بڑی کھانے پینے کی رونک لگائی ہوئی ہے اچھے ٹی پارٹی ارینج کر لیا آپ لوگوں نے کافی چیزیں بنائی ہوئی ہے کافی چیزیں بنائی ہوئی کہ مجھے آدھا پونہ گھنٹہ لگا انہوں بچوں کے نلانے میں اور ماشاءاللہ میں کچن میں آئی تھی کہ کھانے پینے کا کچھ سوچیں لیکن ماشاءاللہ یہاں بڑی تیاری ہوئی ہوئی ہے یہاں فاطمہ دیکھیں سوس کے سکاری ہے کھٹی ہے کیوں کھا رہی ہو کھو کھا رہی ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے اپڑوں کو بھی نہیں لیا جو لیا سارے اپڑوں کو نا سالین والے ہاتھ لگا کھاو مانو کھاو اے اللہ جی ایام فاطمہ کیا کھا رہی ہو اچھا ایام فاطمہ یہاں ایک پاری تو کر دو یہاں یہاں اچھا جائلیاں کھا رہی ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں نے ایک نیا کام ہونا شروع ہو گیا اور وہ یہ ہے جو کام ہسین نے کرنا ہے دونوں ایک ہی فیڈر پہ زید کرتے ہیں ایک ہی پانی کی بوٹل پہ ایک ہی سپی کپ پہ جو چیز ہسین نے کھانی ہے وہ ہی 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 کھانی ہے یہ بہت کھٹی ہے وہ ہسین 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 کے کام دیکھیں ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہوتے ہیں خریمی کی بھائی ہے ڈیوپ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہوتے ہیں یہ ہے کھانکو بھنڈی دو قسم کے بیبی فروٹرز ہیں ایک ماما بابا فروٹرز ہیں اور مولیاں کیوں اتنی لے آیا شاہد یہ دیکھو مولیوں کا پورا کاخہ ہے اور یہاں پی آئے ہیں انگود کیونکہ ہمارے گھر میں ایک گرین اور ایک ریڈ بلیک سے ہے یام فاطمہ اور بھول زیادہ شوق سے کھتی ہے اور مولیاں اتنی لے آیا اب پاپا مجھے پتہ کیا رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں مولیوں کا سالن میں آدھر گا اور آپ لوگ بھی پراتھی شرکتے ہیں اور مولیوں کا سادہ ناشتہ کھانے یہاں آگئے ہیں جی کلے ابھی سارا فروٹ وغیرہ آیا ہے یہ تو ایسا ہی پڑا رہے گا کیونکہ ہم یہاں سے وینڈو کھول دیتے ہیں اور پھر یہی ہے کہ باہر سے ہمارے پاس بہت باریش ہو رہی ہے اور بہت بہت باریش ہے اور شاید کہ ہو سکتا ہے کہ سنو فال بھی ہو پردکشن میں آیا ہے اور ہم نے کپڑے سارے اپنے کپڑے دھوئے ہیں کمروں میں دروازوں میں سب جگہ جو ہیں تو چلیں کھا بھی کھا بھی لیا سردی ہوئی ہے کپڑے سوپ بنا لیں مجھے کہہ رہی ہے مجھے کہ ہم سردی دنوں سے مانگ رہی ہے نینہ ہماری کا تھا کہ سوپ بنا کے دیں اب ہمیں دھنڈی دھونی ہے اور ہمیں دھنڈی کو تھوڑا سفرائی کریں تو پھر اس کے بیٹھ زیپ لک سے بنا کے فریزر میں رکھیں گے یہ تو ایسے ہی سمیٹ دیا ہے کھانے پینے کا ماشاءاللہ سمان آپ جاتا ہے پھر یہ ہم نے کوشش کرنی کچھ فروت آپ نے نیبور کو پھیجنا ہے کچھ کچھ کامنٹس آرہے تھے کہ آپ کے بچے شور کرتے ہوں گے ایسے ویسے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ماشاءاللہ تین بچے ہیں گھر میں پھر بچوں نے رونا بھی ہے بچوں نے سونا بھی ہماری روٹین اچھی جن جب ہمارا ورکنگ ویک شروع ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساڑھے بارہ ایک وجہ کے قریب جا کے سو جاتے کیونکہ حسین نے سکول جانا ہوتا ہے پھر ہم آٹھ بجے صبح اٹھتے ہیں حسین نو بجے سکول جاتا ہے پھر بعد میں اپنے کام ہیں ڈرائیویں کی کلاس لینی ہوتی ہے امی میں اور کومل ہم لوگ گھار ہوتے ہیں پھر سکینہ ہیام ہمارے پاس ہوتی ہیں ساڑھے بارہ ہوسینہ اب آگے سے اس کی ڈبل کلاس ہوں گی تو بچوں کا کسی بچے نے کسی ٹائم سونا ہے پھر ہمارے بچے ایک رونا لگے دوسرے اس کو روتے کو دیکھ کر رونے لگ جاتے بچوں کے ساتھ گھروں میں روٹین ڈفرنٹ ہوتی ہے ان کے گھروں میں بچے یا انسان کام ہیں دو دو لوگ رہتے ہیں ساتھ بھی وہ ہزبنڈ وائی فر سامنے والے میں بھی ہزبنڈ وائی فر ایک ایک انہوں نے کتا رکھا ہے یہاں بہت کم گھروں میں ایسے لوگ ہیں جن کی اتنی ماشاءاللہ فیملی ہے یہاں دو دو لوگ ہی زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں اس لئے انہیں اللہ معاف کرے کہ انہیں چاہیے لگے اکثر لوگ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں سلام دعا لیتے ہیں اور اکثر اتنے کھکل ہیں کہ بچے رو بھی رہے ہیں بچے نیچرل ہیں وہ بھاگ رہے ہیں بچوں نے اپنی مرضی صحیح کرنا ہے اور بچوں کو کسی چیز پر کرتے بھی نہیں ہم بچوں کو ہم ہی کرتے رہے ہیں ٹرابل بلوگ ہم آنے والے آن کریب ہم سہر وغیرہ کرنے بھی جا رہے ہیں اور باہر بھی اب تھوڑا موسم چینج ہوگا دیکھیں بچے چھوٹے ہیں ہمارے سردی میں پھر زیادہ میں ہی خیر ہوں لیتے ہیں کہ سردی میں ہم لوگ نکلتے کام میں باہر ابھی خیر میں نے اپنا آئل بھی نہیں نکالا بلو میں سے پہلے سوپ شو بناتے ہیں اور بیاد سفائی وغیرہ کبھی ہمارا پلان ہے ابھی بندی بھی بہت سنبھالنی ہے ابھی ہم لوگ نا کرتے ہیں کام یہ ہماری ویسے کار ہوئے جو ہم باہر سے سارا اپنا سامان لے جنا سامان آتا ہے پچاری خراب ہوئی پڑی ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سوپ بغیرہ بناتی ہوں اور پھر ہماری کیا روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لینہ جی آج اپنے کوٹ کی اور سوکس کی سپیشلی بور اتاری سوکس ہی بور اتاری میں پہنکے جاتی ہوں وہ اچھی نہیں لگتی کلاس لیتی ہوں پمپی پہنتی ہوں میرے نئے سوکس ہیں اتنی دیر سے بور اتاری تھی یہ بہت اتاری ہے مرد کوٹ نے اتاری ہے یہ ہے اور دیکھے یہ میرے جو چیزیں بڑی ارگنیز رکھتی ہے سوکس کی بور اتاری تھی مرد کی مرد کی میں نے سوپ بناتیا ہے ہمیں آجا بہتا ہے میں نے سوپ بناتیا ہے میں نے چکن رکھا ہے سوپ 10 منٹ میں جائے یہاں پڑی ہیں ہماری ویجیٹیبلز انہا نے اکل کی رکھیوں ہی تھی سوپ کے لئے اور ہم نے کورن کے ٹین کھولے ہیام فاطمہ لے گئی ہے کورن کھانے کے لئے کدر گئی ہے ہیام تمہارے پاس ہے تمہارے پاس ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی سے رہا ہے ایک ایک مکئی کا دانہ اٹھا کے کہا رہی ہے ماشاءاللہ اچھا کومل کو کہہ رہی ہے مجھے اور تو ہیام فاطمہ مجھے کیا یہ ہیام فاطمہ ہیام فاطمہ اچھا چلو سب کو بائے بائے تو کار دو آپ اللہ حافظ تو کار دو کہتے ہیں اون پہ مہرے نہیں کرنا چوڑے ہلسی چلیں جی میرا چکن ہو گیا بوائل باکی چیزیں میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے کچھن پہلے برتن وغیرہ یہاں دھوکے راکھ لیتے ہیں تو جی ابھی میں سوپ کی تیاری کرتی ہوں ماشاءاللہ جی سوپ میں راکھ ہونے والا ہے میں نے اس کے اندر چکن کی یخنی بنائی تھی چکن نکال لیا تھا اسے میں نے دوبارہ شرد کر کے اندر ڈال دیا اور بند کو بھی شملہ میں کارن اور نمک کالی میرچ سرکا اور سویا سوس اور ریڈ سوس ابھی میں اسے دس منٹ اچھی طرح پکاؤں گی تاک کہ سبزیں بھی اچھی طرح سے جائیں اور پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے ابھی بس جی میں نے کون فلو ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ انڈے کون فلو ڈالنے کے بعد ڈالا کریں تو بڑا ہی زبردست اس کا جو رہتا ہے ٹیکچر اصل میں آج سردی بھی بہت زیادہ ہے بارش ہو رہی ہے شدید اور ہمارے گھر میں ابو کی امی کی اور کومل کی تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہیں دلے خراب ہوئے میں اور کھانسی بھی ہے تھوڑی تھوڑی وائرل کیونکہ آپ کو پتہ ہے انفیکشن یہاں چل رہا ہے سوپ ماشااللہ ٹھک ہو گیا لیکن اس میں پانچ منٹ پکاؤں گی اور پھر ڈالیں گے اس میں انڈے ابھی جی بس میں اس میں انڈے ڈال کے تو دو چار منٹ پکاؤں گے اور ہمارا سوپ رہدی ہو گیا یام فاتما بے بی بی کیسے کرتی ہے بے بی بی کیسے کرتی ہے اچھا کیمرا بند کروں گی چیخے مارک اور چیخش نے ہوری شہر کے لیے لیکن اٹھ اٹھ Ghانی اچھا cr isol کے لیے کیا خود میں ہے بے بی بی کیسے کرتی ہے میں ہم سوپ پہ سکتا ہے سلام WE NEドلقے ہیں باریش بار گی اور آج الحمدللہ بڑے کام کیے اس گھر کی صفائیاں بھی ہو گئی فروٹ سبزی بھی سمبھلی گئی بچوں کو نے لا بھی لیا ان کی آئلنگ بھی ہو گئی اور حسین سو گیا حسین نے عویسٹی سکول جانا ہے اس کے سکول کی تیاری بھی کرتی ہے میرے سر میں آئل بھی تک ہے میرے سر میں دو تین دفع چھوٹ بھی کافی زیادہ لگی ہے اور ابھی زیادہ ہمنا سوپ بغیرہ پی کے کیونکہ ہرکے کام ہو سو گئی ابھی ہمیں سوڑا ساتھ اپنا میٹایم انجوائی کروں گی کوئی فیسپیس پیچھیں گے ایلی شویل والدوں سے نکالتی ہیں تو کافی تھک بھی گئی کیونکہ کھایا بھی بہت ہے بنایا بھی بہت ہے بھائر جی آپ سے ملیں گے کال انشاءاللہ بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سب بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیں اور سویلی حسین کیلی بھی دعا کیا کریں ہمیں سب کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ بای بای کارل بای بای اللہ حافظ